مظاہر حسین بھائی کو بہت ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھ چھوٹی سی شائرہ کو اس لائق سمجھا اس مقدس زمین پہ اس مقدس دیار میں انہوں نے مجھے حکم دیا اور میری حاضری ہوئی ڈائس پہ بہتی مطور شائر ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب تشریف کرتے ہیں خوشیر حیدر صاحب ان کو بھی ابھی آپ کو سننا ہے تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت شاندار آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں شائری سن رہے ہیں پپلو بھائی نے بہت اچھا محل بنایا میں بھی کچھ شیر آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں مشارہ یہ پچیس جنوری میں شروع ہوا تھا لیکن چھپیس جنوری شروع ہو گئی ہے یوں میں جمہوریت یہاں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں مادر وطن سن لے اتنا کام کرتی ہوں مادر وطن سن لے اتنا کام کرتی ہوں تیرے نام کے چلچے صبح و شام کرتی ہوں تیرے نام کے چلچے صبح و شام کرتی ہوں آہی جاتے ہیں اکثر میری آنکھ میں آسو جب تیرے شہیدوں کو میں سلام کرتی ہوں جب تیرے شہیدوں کو میں سلام کرتی ہوں جب تیرے شہیدوں کو میں سلام کرتی ہوں بھائی آسم اور نومان کو بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں بڑی محنت رہی اس مشارع میں ان کی بڑی مہمان نوازی کی بڑے خلوص کی ساتھ ان کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں بہت شکریہ خاص دیکھیں محبت کی فضاؤں سے مہکتا ہے یہ من میرا محبت کی فضاؤں سے مہکتا ہے یہ من میرا کہ جس سے آتی ہے خوشبو یہ ایسا ہے چمن میرا کہ جس سے آتی ہے خوشبو یہ ایسا ہے چمن میرا یہ دنیا ناز کتنا ہی کرے اپنی ترقے پر مگر پہچان یک جہتی کی رکھتا ہے وطن میرا بہت اچھا ہے مگر پہچان یک جہتی کی رکھتا ہے وطن میرا مگر پہچان یک جہتی کی رکھتا ہے وطن میرا بہت نوازش یہ تو آج کے دن کے لیے میں نے یہ کچھ قطعات پڑھے اب میں اپنی بات شروع کرتی ہوں اس بزاج کی میں شاعری پڑھتی ہوں میں حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ایک غزل کا مطلع آپ سب کی خدمت پہ پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں حاضر کرتی ہوں دیکھیں مطلع یوں ہے کہ کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا میں حاضر کرتی ہوں تھوڑے دیر کے لیے بیدار ہو جائیں دیکھیں شاعری بہت اچھی سننا ہے اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ غزلے آپ تک پہنچا کے جاؤں میں پیش کرتی ہوں کہ کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا اور شیر یوں ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں تھے جس کے واسطے زندہ اسی نے مار دیا تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام سے ہر شخص اب بلاتا ہے تمہارے نام کی وابستگی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا اور یہ شیر حاضر کرتے ہوں ظاہر بھائی نہ جانے کتنے یہاں دشمنی میں مرتے ہیں وہ کیا کریں کہ جنہیں دوستی نے مار دیا وہ کیا کریں کہ جنہیں دوستی نے مار دیا وہ کیا کریں کہ جنہیں دوستی نے مار دیا میں مانتی ہوں تو پردیس میں ہے میرے لیے مگر مجھے تو تیری نوکری نے مار دیا اور مقتے کا شیر حاضر کرتے ہوں ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا ہمارے اہد میں ہر شخص بے تکلف ہے مگر سنا کو تو شائستگی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا کسی کو غم نے کسی کو خوشی نے مار دیا جو بچ گئے تو انہیں زندگی نے مار دیا بہت شکریہ چار مصرے میں ترنم سے حضر کرتی ہوں مطور خاص دیکھیں پیش کریں ہواہیں ہجر کا جھوکا تیری پل کے بھگو جائے ہواہیں ہجر کا جھوکا تیری پل کے بھگو جائے تیری بھی نیند اڑ جائے تیرا بھی چین کھو جائے تیری بھی نیند اڑ جائے تیرا بھی چین کھو جائے کھلونے کی طرح دل سے ہمارے کھیلنے والے ہماری بد دعاں ہے جا تجھے بھی عشق ہو جائے ہماری بد دعاں ہے جا تجھے بھی عشق ہو جائے ہماری بد دعاں ہے جا تجھے بھی عشق ہو جائے بہت اچھا ہے بہت شکریہ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں ہماری بد دعاں ہے جا تجھے بھی عشق ہو جائے وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی ہو جائے کیا کہلے وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی ہو جائے میں صدا غم میں موسکراؤں گی میں صدا غم میں موسکراؤں گی تو مجھے چھوڑ کر جو جاؤں گی ہائے اللہ میں مرنا جاؤں گی ہائے اللہ میں مرنا جاؤں گی ہائے اللہ میں مرنا جاؤں گی بہت شکریہ بہت اچھا سننے ہیں آپ بہت شاندہ میں پیش کرتی ہوں بہت شکریہ جا رہے ہو تو یہ بھی بتلا دو واقعی بھول جاؤں گے مجھ کو واقعی بھول جاؤں گے مجھ کو اب تو آنسو بھی سارے سوکھ گئے اور کتنا رولاؤں گے مجھ کو 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 بہت شکریہ وہاں نوازش کرم چار بسرے اور حاضر کرتی ہوں بتاہیے خواہد دیکھیں سلیقہ کون سے کھلائے گا ان کو خوش لباسی کا بکل مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی ذہین سماتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے میرا اشارہ اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو لگے کہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کیے تو ایک ایک شخص کی تائید چاہیے شرکت چاہیے حاضر کرتی ہوں دیکھیں سلیقہ کون سے کھلائے گا ان کو خوش لباسی کا بڑے کم عقل ہے رے شم کو بھی سوتی سمجھتے ہیں بڑے کم عقل ہے رے شم کو بھی سوتی سمجھتے ہیں خدا پاک نے جنت پیچھا دی جس کے قدموں میں بہت سے لوگ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں بہت شکریہ شیر میرا بہت اچھا تھا لیکن آپ نے اس طرح سے سنا نہیں بہت بہترین یہ چار مصرے ہیں میرے خیر کوئی بات نہیں چار مصرے اور حاضر کرتے ہوں بطور خاص دیکھیں میں بلکل پڑھوں گی آپ نے جو کہا ہے میں پڑھوں گی بھائی کا مجھے فرمائی شیر بھائی کی یہ مجھے آر آل ریسیب کرنے گئے وہاں سے لے کے آئے انہوں نے مجھے مظاہر بھائی کیا چھوڑا اور جو آپ کہہ رہے ہیں غزل کے لیے میں وہ بھی پڑھوں گی اور جو آپ کا حکم ہے چار مصروں کے لیے میں وہ بھی پڑھوں گی انشاءاللہ میں چاہتے ہوں پہلے کوئی شیر آپ کی خدمت ان کی جانب سے تو فتن مجھ کو پھول رو مال بھی نہیں آتے خوب ہوتی تھی گفت گف پہلے اب تم اس قول بھی نہیں آتے اب تم اس قول بھی نہیں آتے نہیں کیا کہنے ہیں نہیں بہت ہے اب تم اس قول بھی نہیں آتے ان کی جانب سے تو فتن مجھ کو پھول رو مال بھی نہیں آتے خوب ہوتی تھی گفت گف پہلے اب تم اس قول بھی نہیں آتے اب تم اس قول بھی نہیں آتے محترمہ مگر یہ مکنپور والے چاہتے ہیں آپ نمبر این نے دیجئے گھنٹوں باتیں کیا کریں گے یہ مکنپور والے ضرور ہیں لیکن بڑے جلے گھنے ہیں بے شک دن جلے اے شاہستہ ان کا ذلا کانپور ہے اور آپ کی صدرال تو خفا کیا ہوا تیرے گلدان کا اچھی غزل تو خفا چار بسرے ہیں حضر کرتی ہوں تو خفا کیا ہوا تیرے گلدان کا ایک ایک پھول مجھ سے خفا ہو گیا ایک ایک پھول مجھ سے خفا ہو گیا تیرے خطلے کی آتا تھا جو رات دن تیرے خطلے کی آتا تھا جو رات دن وہ کا بھو تل بھی اب بے وفا ہو گیا وہ کا بھو تل بھی اب بے وفا ہو گیا جب ایک آغاز قلم اٹھایا ہے آنسوں نے تجھے سلام لکھا آنسوں نے تجھے سلام لکھا تتلیاں باغ سے چلی آئی جب ہتھے لی پہ تیرا نام لکھا جب ہتھے لی پہ تیرا نام لکھا جب ہتھے لی پہ تیرا نام لکھا بہت شکریہ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں دیکھیں تیرے ناموں کے سارے حرف سامنے آئے تیرے ناموں کے سارے حرف سامنے آئے خواہشوں کے دریا میں جب بھی میں نے جھاکا ہے چاند تھا وہ دار سے تھی یا خیال تھا تیرا رات میری ظلفوں میں پھول کس نے ٹانکا ہے رات میری ظلفوں میں پھول کس نے ٹانکا ہے رات میری ظلفوں میں پھول کس نے ٹانکا ہے سامنے سب کے ملاقات نہیں ہو سکتی سامنے سب کے ملاقات نہیں ہو سکتی چھپ چھپ کے ملتے ہو لگ رہا ہے سامنے سب کے ملاقات نہیں ہو سکتی سامنے سب کے ملاقات نہیں ہو سکتی آنکھوں آنکھوں میں بھی اب بات نہیں ہو سکتی آنکھوں آنکھوں میں بھی اب بات نہیں ہو سکتی سامنے آکے بھی کتر آکے گزر جاتے ہو یوں محبت کی شروعات نہیں ہو سکتی یوں محبت کی شروعات نہیں ہو سکتی یوں محبت کی شروعات نہیں ہو سکتی بہت اچھا ہے بہت شکریہ اے غزل اے غزل کا مطلب دو تین شیر پڑھتے ہو ہاں ہاں بھی کل میں اے غزل کا مطلب دو تین شیر میں حاصل کرتی ہوں دیکھیں اجازت ہے سنوں میں پیش کرتی ہوں دیکھیں بہت اچھا سن رہے ہیں بے شکریہ تھوڑی سنجیرہ غزل ہے آپ محبتوں سے سن لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی مجھے اچھا لگتا پیش کرتی ہوں دیکھیں خو جائے تو پھر یہ دولت نہیں ملتی خو جائے تو پھر یہ دولت نہیں ملتی خو جائے تو پھر یہ دولت نہیں ملتی باپ کی شفقت ماں کی محبت نہیں ملتی باپ کی شفقت ماں کی محبت نہیں ملتی خو جائے تو پھر یہ دولت نہیں ملتی خو جائے تو پھر یہ دولت نہیں ملتی باپ کی شفقت ماں کی محبت نہیں ملتی ماں کے دودھ کا قرض چکانا پڑتا ہے مظاہر بھائی شیر حاضر کرتیوں دیکھیں